بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ریپورٹ کے بلکل ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے تندرستی ہزار نعمت ہے یہ ان کے لئے کتنا مفید ہے یہ ان کے لئے یہ چیز سننے کے لئے ان کی کانس طرح جاتے ہیں جو اس ٹائم تندرستی کے حالات میں نہیں ہے نظرنے گرام ابھی میں موجود ہوں ایک ایسی فیملی کے پاس جس میں ہمارے بابا جی ہیں ہمارے بابا جی جن کا نمی احمد بکش ہے اور یہ اس ٹائم ڈیس ایبیلٹی کی صورت میں موجود ہے ان کا ہاتھ ہم نے دیکھا جو کہ بالکل فلی ڈیمیج ہو چکا تھا آج سے دو مہنے پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا بائک پہ موٹر سینگل پہ اور اس کا ہاتھ فلی ڈیمیج ہو چکا تھا اور جب یہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ان لوگو کو مطلب ہڈیاں بل کو ٹوٹ دیں تھی ان لوگو ہڈیاں کی جگہ راڈ جو ہے وہ ڈالنا پڑا یہ ان کا ایکس رے میرے پاس ہے جی یہاں پہ دیکھیں ان کے ہاتھ میں ٹوٹل تین راڈ ڈالے ہوں ہیں ایکس ریک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی ریپورٹس ہیں بابا جی خود غریب تھے یہ ان کی فیملی ہے اور ان کا جو گھائر ہے ان کا جو رہنسین ہے وہ آپ نے دیکھا بہت مشکل حالات میں زندگی گزار رہے تھے بڑے پچیتہ حالات تھیں لیکن اس ٹائم اللہ پاگ نے ان کے اوپر ایک مسئیبت نازل کی وہ مسئیبت یہ تھی کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اب جب ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو انہوں نے جتنا جمع پوجی جمع کی ہوئی تھی اپنے لیے اپنی مائی وائف کے لیے اپنی بیٹی کے لیے تو وہ سارے کے سارے اس نے اپنے علاج کو پر لگا دی حالانکہ انٹ پہ وہ بھی کام پڑھ ہوئی تھی پھر علاقے والوں نے ان کے مدد کرنا شروع کی زکاہ دینا شروع کی اپنے صدق دینا شروع کی تو ان کا علاج چلتا رہا ناظرین کرام آج دو مہنے بعد یہ وقت آ پڑا ہے اب ان کے پاس نہ ہی علاج کے پیسے ہیں جو جمع پوجی تھی وہ لگا دی ابھی جو پیسے نہیں ہیں تو ان کے حالات زندگی بہت مختصر ہو گئی ہوئی ہے بہت خستہ ہو گئی ہوئی ہے اب ان کے پاس کھانے کے لیے راشن تک نہیں ہوتا پہنے کے لیے ان کے پاس چھوز تک نہیں ہے پہنے کے لیے ان کے پاس آگے سر دیں آ رہی ہیں کپڑے تک نہیں ہیں جو جمع پوجی تھی اپنے اوپر لگا دی ابھی تک یہ ہنڈر پرسنٹ ٹھیک نہیں ہوئے دو ماہ ہوئے ایکسیڈنٹ کو ابھی ان کا علاج چل رہے ہیں ابھی بھی ان کے میڈیسن چل رہی ہیں اب ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے یہ ہسپیٹل میں جا کے میڈیسن لے لیں پاکستان میں ایسے ہسپیٹل جب ہسپیٹل میں جائے تو وہاں بھی کافی زیادہ پیسے ضرورت ہوتی ہے اللہ باق ان کے رسانے پیدا کر رہے ہیں ہمارے بابا جی کا نمی غلام احمد ہے ان کے ساتھ ان کے اہلیہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہیں نوجوان جن کی عمر پندرہ سے سوال سال ہوگی بابا جی کے خود دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے دو بیٹے ہیں جب ان کی شادی ہو چکی ہے اور وہ ان کو کب سے تقریباً ان کی بیٹے کی شادی کو تین سا چار سال ہو گیا ہمیں وہ کب کے ان کو چھوڑ کے چلے گیا ہوا ہے وہ الگ رہے لگا ہے ان کی اپنی فیملی ہے ان کی اپنے بچے ہیں وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتے بابا جی خود پہلے تو میند مزدوری کر لیا کرتے تھے تھوڑی بہت حالانکہ ان کے عمر بھی تقریباً ساٹھ ساٹھ سے زیادہ ہے ایکسیڈنٹ سے پہلے مزدوری کیا کرتے تھے لیکن جب سے ایکسیڈنٹ ہوئے نا خود یہ محتاج ہو گئے اور لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کوئی علاقہ بند ہیں کہ آکھے ہیلپ کر دے میدنگرام دیکھیں کہتے ہیں کہ مسلمان اگر آپ کا مسلمان بھائی کسی مسئیبت میں ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی مسئیبت حل کرنے چاہیے ان کی مسئیبت ختم کرنے کے کوشش کی جائے اور دیکھ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے پاکستان میں رہ رہے ہیں دوہزر تیس میں رہ رہے ہیں اور ان کا گھر آپ لوگ دیکھیں گھر ہے ایسا ہے کہ میری قد میرا سر جا وہ ان کی چھت کو لگ رہا ہے بلکل ایک آج دور پر ان لوگوں نے گھر بنا ہوا ہے چھوٹا سا بلکل گھر ہے جیس میں تین چار پائیاں پڑی ہوئی ہے اور دیکھ کے یہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ کس طرح زندگی گزار لیں ہوں گے ایک تو مفلسی کی حالات میں یا غریبی کی حالات میں سیکنڈ اللہ پاک نے ان کے اوپر بہت بڑی منصیبت نازل کر دیا ہاتھ بلکل ختم ہو گیا تھا اب جیسے تھوڑا بہت ریکوار ہو رہا ہے ان سے پوچھتے ہیں کیا حالات زندگی ان کی گھر میں راشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ کا حاج جو ٹوٹا اس کے لیے اتنے پیسے کہاں سے ہے کس نے دیا اور ابھی جو علاج چل رہا ہے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اسلام علیکم جناب کیا ہے ٹھیک ہی بین ٹھیک شکریہ تھے دسو اپنے بارے کنے ٹیم ہو گیا ایکسیڈنٹ نوت ایکسیڈنٹ کی میں ہو جائی تھی کتنا تھوڑوں کیڑی کیڑی چیز دی مشکلات سامنے آئی ہیں دو ماہ ہو گئے نا ایکسیڈنٹ ہوا پیسے پیسے آن جڑے۔ آمچ گاگیا ہے ہمسائے بھی چھوڑ گیا ہے پوتر بھی چھوڑ گیاں ہمسائے بھی نہیں دیا گیا ہے ہمسائے بھی نہیں دے رہے روز روز کون لوگ ہے بلکل سی کہہ رہے ہیں اچھا یہ بتائیں ابھی اب جونکہ آپ کو ابھی بھی میڈیسن چل رہی ہوں گی ایسے نا گھر کے خراجات بھی ہوتے تو اب اب کس طرح گزارا کرتے ہیں کہوں سے اتنے پیسے آتے ہیں اب بیٹے بھی آپ کو چھوڑ دی چلے گئے ہوئے ہیں اب ایک اب کی ایک نوجوان بیٹی بھی ہے تو آپ گھر میں تین افراد ہیں کھانا کھانا ہوتا ہے چولا چلانا ہوتا ہے تو کس طرح منیج کرتے ہیں بہت محنت ہو نہیں سکتی چاہتا ہوں کام تو تو اس نہیں کر سکتے آلی اللہ واسطہ کوئی ڈیا گیا بہت گزار دا پھائے بیٹھے آئے تھا کیا پر ہوں شکر پیارا ہمزلزا دیکھیں اللہ پاک نے تو وعدہ کیا ہی ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو حکم نہیں سلیں گے لیکن ابھی کی بابا جی کی جو کنڈیشن ہے یہ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ابھی ان کے جو آنکھیں وہ ہمسائیوں پہ ہوتی ہیں مجھ پہ ہوتی ہیں آپ پہ ہوں گی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو برانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ان کی حالات ازینگی آپ لوگ کو بتائیں ان کا کوئی 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 نہ کوئی وسیلہ بنے اور ان کی آپ لوگ میں سے مجھ سے یا ان کی جو علاقے والے ہیں یہ ان کے ہیلپ کریں ویڈیو برانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی حالات ازینگی آپ کو بتائیں آپ میں سے کوئی بھی بین بھائی دیکھ رہے ہیں جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں آپ ان کی حیل پر آرام سے کر سکتے ہیں اللہ پاک آپ کو بے شاید اس کا عظیم عجر دے گا اپنی امہ جی سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم امہ جی مرے بچہ جی میں مرے کوئی ایک آنے یک دمیں ڈکنے درائے بنیا پیمار ایک گھرال دو پیروچانی ہو دیئے اچھا ایک دا ہاتھ گئی ہے ٹیپ کھانی پتر چوڑ چاڑ گا بلائی میں پیروچان رائے بنیا یک دمیں پیمار رائے بنیا امہ جی میں سنوڑے کوئی تکلیف ہو دیئے کیا چیزہ مسئلہ دونوں مرے بچہ ہی میں پلٹ دا مسئلہ ہوں دیئے لڑ دا مسئلہ دو رائے دارہ لگ گیا اچھا یہ میں لٹہ مدان پایا گیا پتہ سیدہ نہ ہویا پسے آئے تو دوائی دیدی پسے نہ ہو پیچھے نبیلی اچھا ایک پیروچانی یہ رائے یک دمیں گربات غریبات علاقے والے مدد کرتے ہیں آپ کی علاقے والے کچھ دیتے ہیں جی ہاں دے دیتے ہیں جی ہاں چلنے رہا روز روز تو کوئی نہیں دے دا دا ہاں دیتنے تھا میرے بچہ کوئی نہیں دے دا تھا کئی کوئی کوئی دے دیتی کڑا ہاں دیکھیں بالکل صحیح کر رہے ہیں دیکھیں نظرنے کے لئے ہم دو مہینے ہو گئے ان کے ایکسلنٹ کو اور روز روز بھی ہم ساہے ان کو پیسے نہیں دے دینے کی مدد نہیں کرتے تو ڈیفنیٹلی ابھی آپ کی منتظر ہیں ابھی ہم نے یہاں پہ ویڈیو جو بنائی ہے آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ ان کے جو زندگی ہے وہ بہت زیادہ خست حالت میں گزر رہی ہے ان پہ ایسا سمجھ لیا ہے غریبے کے علاوہ بھی علاقے میں ایک مسئبت جو ہے وہ ان پہ اٹھا دی ہے ایک تو ان کا ہاتھ بالکل ختم ہو گئے ابھی بھی یہ کام نہیں کر سکتے مزدوری نہیں کر سکتے ان کے علاوہ ہمارے جو ماجی ہیں وہ بھی بیمار رہتے ہیں بلڈ پریسر کا ان کو ایشو ہے ہم ان کو سانس کا ایشو ہے دمہ کی مریض ہیں وہ بھی کام نہیں کر سکتے گھر کے یہ بھی کام نہیں کر سکتے گھر کی جو دیکھ بالا ہے وہ ہماری بہن کر رہی ہیں جو کہ نوجوان ہیں ماشاءاللہ اب جوان ان کی بیٹی ہیں یہ ان حوالے سے بھی پریشان ہوتے ہیں کیونکہ بیٹے چھوڑ گی چلے گئے ہمیں ان کی پرشانی اس ٹائم دگنی ہے ان کی اپنی پرشانی گھر کو چلانے کے پرشانی بیٹے کے پرشانی تو سمجھ سکتے ہیں آپ کے ان پر مسئیبتوں کا ایک پہاڑ نازل ہو گیا باٹ میرے دعا یہ ہے کہ اللہ پاک ان کی جسانیاں پیدا کریں اللہ پاک ان کے سر سے جو مسئیبت ہے وہ اللہ پاک جہاں وہ ختم کریں آمین میری آپ سب لوگ سے یہ رکاست ہے کہ ہمارے بابا جی جب کام کرتے تھے تو گھر میں چولہ جلتا تھا لیکن اب جب سے ان کا ہاتھ فیکچر ہوئے ہاتھ بلکل کام نہیں کر رہا تو دیفنڈیم ان کا چولہ بھی بڑے مشکل سے چلتا ہوگا اور آپ کے میرے یہاں کھمسائیوں کے دینے سے جلتا ہوگا تو میری آپ سب لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را یہ ان فیملی کا چولہ نہ بند ہونے دیں میرے سب لوگ سے ریکویسٹ ہے کچھ فیملیز ایسی ہیں جو ایسی سے جنہیں دیزرونگ فیملیز کو منتل راشن لگا گے دیا ہوئے الحمدللہ وہ میں پروائیڈ کرتا ہوں ہر مہینے چھ سات دس فیملیز کو راشن پروائیڈ کرتا ہوں اور یہ فیملی بھی دیزرونگ ہے اس کو بھی ہر مہینے راشن کی ضرورت ہے اگر آپ لوگ راشن دینا چاہتے ہیں ان کو ہر مہینے راشن لگا گے دینا چاہتے ہیں تو سوچیں ان کی زندگی میں کتنا بڑا چینج آ جائے گا ان کو ٹینچن ہی ہوگی ہمارے گھر آج گھی ہے کہ نہیں آٹا ہے کہ نہیں وہ ان کے پاس پڑا ہوگا الحمدللہ باٹ یہ ہے کہ ان کو ضرورت ہے سپورٹ کی آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے تو ہم انشاءاللہ مل کے سپورٹ کریں گے اگر آپ لوگ ان کی کسی بھی صورت میں مدد کرنا جاتے ہیں تو آپ لوگ ہم سے ایک انٹرٹ کر سکتے ہیں ہمارا ورسپ نمبر سلیل پر چل رہے ہیں ان کے علاوہ انہیں کہا یہ روم دیکھیں روم بلکل خسارہ ہے ایسا ہے کہ کبھی بھی طوفان یا آن دی اس طرح کی تیز آج ہے تو یہ گیز جائے گا لیکن یہ جو بنا ہوئے لیکن یہ ایسے رکھ دیوں یا کوئی پروپر بناوار نہیں کی کوئی پروپر اس کی چھت نہیں بنای ہوئی اللہ پاک سانیہ پیدا کرے ایسا روم ایسا کمرہ جس کا کوئی دروازہ تک نہیں ہے دروازہ تک نہیں ہے اس کا آگے کپڑا جو ہے بلکا دیتے ہیں تاکہ رات کو کسی بڑی مصیبہ سے بچ جائیں تو میرے آپ سب لوگ سے یہ رکوست ہے کہ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں آپ ان کے ہیلپ کریں اور ہمارا ورسل پر چل رہے ہیں ان کے کسی بھی صورت میں آپ لوگ اگر ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ہم سے کنٹیکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کی زکاة آپ کا صدقہ آپ کی عشر کو یہ عشر کے یا حق دار ہیں مستحق ہیں تو آپ کی امانت ہم انشاءاللہ ان بابا جی تک پہنچائیں گے ہمارے ان حلام احمد تک پہنچائیں گے انشاءاللہ آج کی ویڈیو کو یہی پنٹ کرتے ہیں اسی امید کے ساتھ آپ لوگ اس فیملی کے لازم سپورٹ کریں گے جزاک اللہ